شہر شاکی کباری مارکیٹ ٹیکس ملتا ہے تو دوسری جانب ذری مبادلہ کی صورت میں کروڑ روپے کا فائدہ ہوتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی کباری مارکیٹ کا اعزاز رکھنے والا یہ علاقہ بنیادی سہولیہ سے بھی محروم ہے اپنے ٹیکسیس گورنمنٹ وصول کرتی ہے ہمارے لئے حکومت کے ساتھ کوئی مرات نہیں ہے اس چیز لیٹے نہیں ہیں یہ آپ ہمارا روڈ دیکھیں کہ یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہوا ہے ہمارے ہاں یہ جو چالیس سال پرانی تارے لگی ہوئی ہیں جب ٹوٹ جاتی ہیں گر جاتی ہیں کیسی کاملہ آتا ہے انہی کو جوڑ کر چلا جاتا ہے چار دن کے بعد یہ پھر ٹوٹ جاتی ہیں مارکیٹ میں ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کے باوجود تاجر متعلقہ ٹیکس سمیت تمام ٹیکسز عطا کرتے ہیں مارکیٹ میں چالیس سالہ پرانی اور بوسیدہ بجلی کی تارے آئے دن گرنے سے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں کم اکس سے کم ایک لاکھ لوگ باگت یہاں پہ کام کرتے ہیں پوری شہرشاہ کباری مارکیٹ میں کس میں مارکیٹ بھی ہیں اور گدام بھی ہیں اور ہر طرح کے ٹیکسز ہم دیتے ہیں پورپرڈی ٹیک دیتے ہیں ورمیشن ٹیک دیتے ہیں بجلی کا بل دیتے ہیں سیوری جو ہے ہی نہیں ہمارے بات اس کو دیتے ہیں کیا گورنمنٹ کی مجبوریاں یہ ہمیں نہیں معلوم اور کیوں گورنمنٹ اتصالہ سوئی بھی آرام سے کہ ہمارے توجہ نہیں دے رہی انجمن شہرشاہ ویل سر کباریہ نے اپنی مدد آپ کے تحت مارکیٹ کے روڈ بنوائے ہیں جبکہ صفائی کا ذمہ بھی انجمن کا ہے تاہم کباری مارکیٹ کے تاجروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ بھی ٹیکسز ادا کرتے ہیں ان کو بھی دیگر مارکیٹوں کی طرح بنیادی سہولیات فرہام کی جائیں اس بات سے کتہ نظر کہ اس مارکیٹ میں پاس کہاں سے آتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس مشنری کو میکینک ناکرہ قرار دے کر پھینک دیتا ہے اس کا علاج اس مارکیٹ سے مل جاتا ہے کیمرہ بن زیشان علی کے ساتھ اسلام مورائی وقت نیوز کراچے